ہیلو دوستو ویلکم ٹو انگلیش فور آل آج ہم پڑھیں گے فریڈز اور اس کہانی کو لکھا ہے ستھے جیت رینے دوستو اس کہانی میں دو کریکٹرز ہیں جہنتو اور شنکر میں آپ کو بتا دوں یہ پوری کہانی شنکر سنا رہا ہے شنکر اس کہانی کا نریٹر ہے تو جہنتو اور شنکر بندو نام کے ایک جگہ پر آئے ہوئے ہیں چھٹیاں منانے کے لیے بندو راجستان میں ایک سٹی کا نام ہے جہنتو بندو جگہ پر آ کر اپنے خیالوں میں گم ہو گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ اسے اس جگہ پر آ کر کچھ پرانی یادیں یاد آ رہی ہیں میں نے جہنتو کو یوں کھویا کھویا دیکھ کر پوچھ ہی لیا کیا ہوا بھائی صاحب سب ٹھیک تو ہے ٹھیک تو ہو تم تم مجھے کافی اداس اداس لگ رہے ہو جب سے یہاں آئے ہو جہنتو ایک دم سے اپنے خیالوں سے بہار آتا ہے مسکر آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو یہاں پر بہت مزہ آ رہا ہے اور یہ جگہ کافی اچھی ہے میں نے جہنتو سے کہا کہ تم تو یہاں پر پہلے آ چکے ہو تمہیں تو پتا ہے کہ یہ جگہ کیسی ہے تو ایسے کیوں بھیہف کر رہے ہو کہ تم یہاں پر پہلی بار آئے ہو جہنتو ایک لمبی سانس بھرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آ تو چکا ہوں یہاں پر لیکن مجھے کچھ خاص یاد نہیں ہے اس جگہ کے بارے میں اس جگہ سے جڑی ہوئی کچھ پرانی یادیں مجھے یاد آ رہی ہیں یہ بنگلہ بلکل بھی نہیں بدلا جیسا پہلے تھا ویسے ہی ہے میں آج بھی یہاں پر رکھی کرسی فرنیچر اور ٹیبل کو پہچان سکتا ہوں اس کے بعد بنگلے کا نوکر چائے بسکٹ لے کر آتا ہے ٹری میں میں نے چائے پلڑ کر جہنتو سے کہا کہ تم یہاں پر آخری بار کب آئے تھے جہنتو کہتا ہے کہ اکتیس سال پہلے تھٹی ون یئرز اگو جب میں چھ سال کا چھوٹا بچہ تھا دوستو جہنتو اور شنکر ایک گارڈن میں بیٹھے ہوتے ہیں جو سرکٹ ہاؤس بندی نام کی جگہ پر تھا یہ دونوں صبح ہی وہاں پر پہنچ گئے تھے جہنتو اور شنکر بہت پرانے دوست ہیں ایک ہی سکول میں اور کالیج میں ساتھ میں پڑے تھے جہنتو ایک نیوز پیپر کے ایڈیٹوریل سیکشن میں کام کرتا ہے اور شنکر سکول میں پڑھاتا ہے حالانکہ دونوں کی جابز الگ الگ ہیں لیکن پھر بھی ان کی الگ الگ پروفیشنز نے ان کی دوستی پر کوئی اثر نہیں ڈالا ہم دونوں راجستان جانے کا بہتر ٹائم سے سوچ رہے تھے لیکن ہم دونوں کو ایک ٹائم پر چھٹی نہیں مل رہی تھی نوکری سے لیکن آج ہمیں ایک ساتھ چھٹی مل گئی اور ہم گھومنے آ گئے حالانکہ زیادہ تر لوگ راجستان میں جائپور ادائپور یا پھر چطور شہر میں گھومنے کے لئے جاتے ہیں لیکن جہنتو نے مجھے بار بار بندی گھومنے کے لئے کہا تھا تو ہم یہاں پر آ گئے مجھے بھی بندی جانے سے کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ میں نے ربندر ناٹ ایگور کی پویم The Thought of Bundy کو پڑھ لکھا تھا اور کیونکہ میں نے پویم کو پڑھ لکھا تھا تو یہ جگہ میرے لئے نیو نہیں تھی میں بہت ایکسائٹیٹ تھا بندی کا قلعہ دیکھنے کے لئے حالانکہ زیادہ تر لوگ بندی نہیں آتے لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ بندی دیکھنے لائک جگہ نہیں ہے ہسٹورینز کا ماننا تھا کہ ادائپور جوتپور اور چتور میں بہت کچھ ہے دیکھنے کے لئے لیکن بندی بھی ایک اچھی خوبصورت جگہ ہے جہنتو مجھے بار 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 بولے جا رہا تھا کہ بندی چلتے گھومنے مجھے بڑی حیرانی ہوئی یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں جہنتو یہاں پر اتنا کیوں کہہ رہا ہانے کے لئے کیا ہے ایسا یہاں پر ٹرین میں مجھے پتہ لگا کہ جہنتو کے فادر انیمیش داز گپتہ آرکیلوجیکل ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں تو جہنتو کے فادر کو کئی بار کام کی وجہ سے الگ الگ ہسٹوریکل پلیسز پر جانا پڑتا تھا اور ایک بار جہنتو جب بہت چھوٹا تھا چھ سال کا تھا تب وہ اپنے فادر کے ساتھ میں بندی میں آیا تھا جہنتو بہت ٹائم سے بندی آنا چاہتا تھا وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ شہر کتنا زیادہ بدل گیا ہے پہلے جیسا ہے یا پھر موڈن ہو گیا ہے سرکٹ ہاؤس جہاں پر ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے یہ بہت بڑیا تھا اسے انگریزوں نے بنوایا تھا لگ بھگ سو سال پہلے اب ہم لوگ بندی شہر گھومنے کیلئے نگل گئے تھے بندی کا فیمس قلعہ پہاڑیوں کے بیچ میں ہے ہم نے اس قلعے کو دور سے تو دیکھ رکھا تھا نئے زمانے میں جی رہے ہیں بجلی کے کھمبوں کے علاوہ وہاں پر سب کچھ پرانا تھا ٹریڈیشنل تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ ہم پرانے راشپتانہ کلچر میں جی رہے ہیں میں نے نوٹس کیا کہ جین تو بندی آنے کے بعد میں کافی شانت ہو گیا تھا شاید اس کی پرانی یادیں تازہ ہو رہی تھیں کبھی کبھی جب آپ اس جگہ پر جاتے ہو جہاں پر آپ بچپن میں گئے تھے تو آپ کو تھوڑی اداسی ہونے لگتی ہے اور جین تو باقی سبھی لوگوں سے تھوڑا زیادہ ایموشنل انسان تھا جین تو اپنا کپ ٹیبل کے اوپر رکھتا ہے اور کہتا ہے تمہیں پتہ ہے شنکر جب میں پہلی بار یہاں پر آئے تھا تو میں ایک پیر کو دوسرے پیر پر چڑھا کر ان کرسیوں پر بیٹھا کرتا تھا ایسا لگتا تھا کہ مانو میں کسی راجگدی پر بیٹھا ہوا ہوں لیکن اب یہ کرسیاں بہت چھوٹی ہو گئی ہیں ڈرائنگ روم بھی بہت چھوٹا سا لگ رہا ہے میں نے جہنتوں کو سمجھانے کی کوشش کری اور کہا بھائی صاحب جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمارا سب کچھ بہت چھوٹا ہوتا ہے ہاتھ پیر سب کچھ لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ پیر تو بڑے ہو جاتے ہیں لیکن باقی سبھی چیزیں تو اپنے سائز میں ہی رہتی ہیں کرسی تھوڑی بڑی ہوگی سائز میں روم تھوڑی بڑا ہوگا باقی سب تو اسی سائز میں رہیں گی چائے پینے کے بعد ہم لوگ گارڈن میں گھومنے کیلئے گئے جہنتوں گارڈن میں کہتا ہے دیودار کا پیڑ وہ یہی ہے یہی پر ہونا چاہیے جہنتوں خوشی سے چلانے لگتا ہے اور کہتا ہے وہ یہی پر ہے یہی پر ہے جہنتوں کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر میں نے کہا بھائی پیڑ تو یہی پر ہی رہے گا انسانوں کی طرح چل کر کہیں اور تھوڑی چلے جائے گا جہنتوں بے چینی سے اپنا سر ہلاتا ہے اور کہتا ہے نہیں میرا مطلب کچھ اور تھا جہنتوں اس پیڑ کی جڑوں کو اداسی بھری نکاحوں سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ تو ایسی بات ہے اس پیڑ میں جو مجھے یہ یہاں پر کھیش کر لے آیا میں نے کچھ نہ کچھ تو ضرور کیا ہے اس پیڑ کے نیچے لیکن مجھے یاد نہیں آرہا کہ میں نے کیا کیا تھا شام کا کھانا کھاتے ہوئے جہنتوں بتاتا ہے کہ پہلے یہاں پر دلاور نام کے کک ہوا کرتا تھا اس کے الڈے گال کے اوپر زخم تھا اور آنکھیں لال تھیں لیکن وہ کھانا بہت بہترین بناتا تھا بہت بڑیا کک تھا جیسے جیسے جہنتوں وہاں پر وقت گزار رہا تھا اس کی پرانی یادیں واپس آ رہی تھیں کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ دوبارہ ڈروائنگ روم میں چلے گئے ڈروائنگ روم میں جہنتوں ریکال کر پا رہا تھا کہ اس کے فادر کہاں پر بیٹھا کرتے تھے اور سگار پیا کرتے تھے اس کو یہ بھی یاد آ گیا تھا کہ اس کی ماں کہاں پر بیٹھ کر بنائی کرتی تھی اور ٹیبل پر کون سے میکزینز رکھے ہوئے ہوتے تھے دھیرے دھیرے دماغ پر زور ڈال کر اسے اپنی گڑیا کے بارے میں یاد آتا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں یہ پوری کہانی ڈال سے ریلیٹیڈ ہی ہے کہانی کا نام بھی اس ڈال کے اوپر ہے تو جہنتوں بتاتا ہے کہ وہ ڈال کوئی نارمل ڈال نہیں تھی جس سے اکثر لڑکیاں کھیلتی ہوں جہنتوں کے انکل اس ڈال کو سویزی لینڈ سے لے کر آئے تھے یہ ڈال بارہ انچ کا ایک بڑا آدمی تھا ڈال میں کوئی بھی مشینری نہیں تھی کپڑے کی بنی ہوئی تھی جیسے مرزی اس کو موڑا جا سکتا تھا اور اس ڈال کے چہرے کے اوپر ایک مسکراہت تھی دوستو جہنتوں کے انکل سویزی لینڈ کے ایک گاؤں سے اس گڑیاں کو خرید کر لے کر آئے تھے اور دکندار نے مزاق میں کہا تھا جہنتوں کے انکل سے کہ اس گڑیاں کا نام ہے فریٹس تمہیں اس گڑیاں کو فریٹس کہہ کر پکار نہ ہوگا اگر کسی اور نام سے پکار ہوگے تو یہ گڑیاں رسپونڈ نہیں کرے گی ایسا کہا تھا دکندار نے مزاق میں جہنتوں بتاتا ہے کہ اس کے پاس بہت سارے کھلونے تھے وہ جب چھوٹا تھا تو اس کے پاس بہت سارے کھلونے تھے کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کا ایک لوتا بچہ تھا تو اس کے ماں باپ اس کا بہت خیال رکھتے تھے اسے بہت سارے کھلونے لاکھے دیتے تھے لیکن جب سے مجھے وہ ڈال فریٹس ملا تھا تب سے میں اپنے سارے کھلونوں کو بھول گیا تھا اور صرف فریٹس کے ساتھ میں کھیلنے لگا ہماری باتیں ایک طرفہ تھیں میں فریٹس سے ساری باتیں کیا کرتا تھا لیکن اس کی آنکھیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے مانو وہ میری ساری باتوں کو سنتا ہو کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر میں اس سے جرمن لینگویج میں بات کروں گا تو وہ مجھ سے بات کرے گا پلٹ کر کنورزیشن ہو گی ہماری اب یہ ساری باتیں بچکانہ لگتی ہیں لیکن اس زمانے میں یہ ساری باتیں ریل لگتی تھیں میرے پیرنٹس نے مجھے وارننگ دی تھی کہ تم فریٹس کے ساتھ میں زیادہ مت کھیلا کرو ایک لیمٹ رکھو لیکن میں نے کسی کی بات کو نہیں مانا مجھے سکول میں نہیں ڈالا گیا تھا اس لیے میرے پاس بہت ٹائم تھا فریٹس کے ساتھ میں کھیلنے کے لیے جین تو یہ باتیں کر کے شانت ہو گیا میں نے اپنی گھڑی کو دیکھا اور رات کے ساڑھے نو بج رہے تھے بھار اندھیرہ اور سناٹا تھا ہم لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے اور تب ہی وہاں پر ایک لیم جل جاتا ہے میں نے جین تو سے پوچھ ہی لیا کہ اس ڈال کو پھر کیا ہو گیا کہاں ہے وہ ڈال جین تو بہت گہری سوچ میں تھا مجھے لگا شاید اس نے میرا سوال نہیں سنا لیکن پھر وہ تھوڑی دیر بعد جواب دیتا ہے جین تو کہتا ہے کہ میں فریٹس کو بونڈی میں لے کر آیا تھا اور یہی پر میں نے اسے ڈسٹرائے بھی کر دیا میں نے پوچھا ڈسٹرائے کر دیا کیا مطلب ہے کیسے جین تو لمبی گہری سانس بھرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ایک بار لون میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے اور وہ ڈال میرے بغل میں ہی گھانس پر تھی حالانکہ میں اتنا بڑا نہیں تھا کہ چائے پی ہوں لیکن پھر بھی میں نے چائے پینے کی ضد کری اور چائے میری پینٹ کے اوپر گر گئی میں کپڑے بدلنے کے لیے اندر گیا اور جب میں واپس آیا تو فریٹس وہاں پر تھا ہی نہیں میں فریٹس کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا اور تھوڑی دیر بعد مجھے پتہ لگا کہ گلی کے کتے فریٹس کے ساتھ میں کھیچے تانی کر رہے ہیں اور اس کو خراب کر دیا ہے حالانکہ فریٹس کے ٹکڑے نہیں ہوئے تھے لیکن اس کا چہرہ اتنا خراب ہو گیا تھا کہ اس کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا فریٹس اب خراب ہو چکا تھا ڈسٹرائے ہو چکا تھا اور پھر میں نے اس کا انتم سنسکار کر دیا میں نے فریٹس کو دیودار کے پیڑ کے نیچے دفنا دیا تھا دوستو اب جا کر دیودار ٹری کی مسٹری سال ہوئی ہے فائنلی جہنتو کو یاد آ گیا کہ اس نے دیودار کے پیڑ کے نیچے فریٹس کو دفنایا تھا جہنتو کی کہانی سننے کے بعد تقریباً دس بج گئے ہم دونوں سونے چلے گئے ہمارا کمرہ بہت بڑا تھا میں دن بھر کا تھکا ہوا تھا اور بیٹ پر لیٹتے ہی دس منٹ کے اندر مجھے نیند آ گئی لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے شور سنائی دیا اور میں جاگ گیا میں نے دیکھا جہنتو اپنے بیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اس کا ٹیبل لیمپ آن تھا اور اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کتنا زیادہ پریشان ہے میں نے پوچھا کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے جہنتو نے مجھ سے ہی سوال پوچھ لیا جہنتو پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ سرکٹ ہاؤس میں چھوٹے جانور آ سکتے ہیں جیسے بلی چوہا میں نے کہا کہ اگر چھوٹے جانور آ بھی سکتے ہیں تو کیا ہو گیا کونسی بڑی بات ہے بلی چوہا آ گیا تو کیا ہو گیا جہنتو کہتا ہے کہ ابھی میری چھاتی پر سے ہو کر کچھ گزرائے اور اسی نے مجھے اٹھا دیا اور یہ دوسری بار ہوا ہے کہ میں اٹھا ہوں پہلی بار کھڑکی کے پاس سے کچھ آواز آئی تھی اتھل پتل کی تو میرے آنکھ کھل گئی تھی میں نے کہا اچھا اگر کھڑکی کے پاس سے کوئی آواز آئی ہے تو پھر ہو سکتا ہے بلی ہو جہنتو کہتا ہے ہاں لیکن جہنتو بیچین تھا میں نے اس سے پوچھا ہے کہ جب تم نے لیم کو جلایا تھا تب تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیا جہنتو کہتا ہے کہ میں نے آنکھ کھولتے ہی لیم کو نہیں جلایا تھا دراصل میں بہت ڈر گیا تھا اور جب میں نے لیم کو جلایا تھا تو پھر وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا جو کچھ بھی اس کمرے میں آیا ہوگا وہ ابھی بھی اسی کمرے میں ہوگا کیونکہ کمرے کے دونوں دروازے اندر سے بند ہیں میں جلدی سے کھڑا ہوا اور سب جگہ دیکھنے لگا بیٹھ کے اندر سوٹ کیس کے پیچھے اور روم کے ہر کونے کو دیکھا لیکن مجھے کچھ نہیں ملا حالانکہ باتروم کے دروازے بند تھے لیکن میں پھر بھی دروازے کھول کر ادھر ادھر دیکھنے ہی والا تھا کہ تب ہی جہنتو نے مجھے دھیرے سے آواز لگائی شنکر جہنتو اپنی چادر کو گھور رہا تھا وہ لیم کو نزدیک لے کے گیا اور مجھے دیکھنے کو کہا میں نے دیکھا تو چادر پر چھوٹے چھوٹے گول براؤن کلر کی نشان تھے میں نے کہا یہ تو بلی کے پیروں کی نشان ہو سکتے ہیں جہنتو نے کوئی جواب نہیں دیا کچھ نہ کچھ تو ایسا تھا جس نے جہنتو کو ڈسٹرپ کر دیا تھا صبح کے ڈھائی بج رہے تھے اگر میں تب نہیں سوتا تو اگلے دن اور بھی زیادہ تھکان ہو جاتی میں نے جہنتو کو شان کرانے کی کوشش کری اس سے کہا کہ ٹینشن مت لو کچھ نہیں ہوگا میں تمہارے ساتھ میں ہوں کیا پتہ یہ نشان پہلے سے ہی چادر پر ہوں اتنا کہہ کر میں نے لائٹ بند کر دی اور لیٹ نے چلا گیا مجھے پکا یقین تھا کہ جہنتو کو ایک برا سپنا آیا ہوگا اور اس کی بچپن کی یادوں نے اسے دکھی کر دیا ہے اس نے سپنے میں ایک بلی کو اپنی چھاتی پر چلتے ہوئے دیکھا ہوگا میں آرام سے سو گیا پوری رات صبح اٹھ کر دیکھا تو جہنتو رات بھر نہیں سویا تھا میں نے سوچا کہ آج رات میں اپنی نیند کی گولیاں جہنتو کو دے دوں گا تاکہ وہ آرام سے سو جائے ہم نے نو بجے تک ناشتہ کیا اور پھر کلہ گھومنے نکل گئے ساڑھے نو بجے تک کلے پر پہنچے جہنتو کی کچھ پرانی یادیں پھر سے آنے لگیں شکر ہے اس بار جو یادیں آئی ہیں ان کا اس فریڈ سٹال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جہنتو کے بچے والے بہیوئر سے پتہ لگ رہا تھا کہ وہ ان سب باتوں کے بارے میں اب بھول چکا ہے جہنتو بڑا ایکسائٹیڈ ہو کر کہتا ہے کہ وہ دیکھو گیٹ کے اوپر ہاتھی وہ دیکھو کھمبا وہ دیکھو چاندی کا بیڈ اور سیہاسن اور دیکھو تو سہی دیوار پر کیا لٹکا ہوا ہے کیا تصویر ہے میں نے آخری بار بھی اس تصویر کو دیکھا تھا جہنتو بڑا ایکسائٹیڈ تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سب کچھ بھول گیا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کے ایکسائٹمنٹ اس کا اتصا ایک گھنٹے کے بعد ختم ہونے لگا میں خود کے ویچاروں میں اتنا کھو گیا تھا کہ جہنتو کی طرف دھیان ہی نہیں دیا لیکن ہال میں چلتے ہوئے مجھے ریالائز ہوا کہ جہنتو میرے ساتھ میں نہیں ہے ہمارے ساتھ میں ایک گائیڈ بھی تھا گائیڈ نے مجھے بتایا کہ بابو چھت پر گئے ہیں میں نے بہار آ کر دیکھا تو جہنتو چھت کی دیوار کے پاس میں کھڑا ہوا تھا میں اس کے پاس میں گیا لیکن اس نے میری موجودگی کو ریالائز نہیں کیا اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا جب میں نے اسے اس کے نام سے پکارا تب اسے احساس ہوا میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے اتنی اچھی جگہ پر تم اتنے اداس کیوں ہو جہنتو نے مجھ سے کہا کیا تم سب کچھ گھوم چکے ہو اگر میں اکیلہ ہوتا تو قلعے میں اور بھی زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتا لیکن جہنتو کی حالت دیکھ کر میں نے سرکٹ ہاؤس واپس جانے کا فیصلہ کیا راستے میں پہاڑی علاقہ تھا ہم دونوں کار کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے میں نے جہنتو کو سگریٹ آفر کری لیکن اس نے منع کر دیا اس کی یہ بیچینی دیکھ کر مجھے چنتہ ہونے لگی دس منٹ کے بعد مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے اسے کہہ ہی دیا کہ اگر تم مجھے اپنی پریشانی کے بارے میں بتا دوگے تو ہو سکتا ہے کہ تم اچھا محسوس کرو جہنتو کہتا ہے کہ تمہیں بتا کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ تم میرے بات پر یقین نہیں کروگے میں نے کہا ٹھیک ہے اگر میں بھروسہ نہیں کروں پھر بھی تم مجھے کم سے کم بتا تو سکتے ہو بھروسہ کرنا یا نہ کرنا الگ بات ہے لیکن کم سے کم بتا تو سکتے ہو جہنتو کہتا ہے کہ کل رات فریٹس میرے روم میں آیا تھا اور وہ چادر پر چھوٹے چھوٹے نشان اسی کے تھے میرے تو سمجھ نہیں آرہا کہ جہنتو کیا بول رہا ہے میں زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا صرف جہنتو کے کندے پکڑ کر اسے ہلا سکتا تھا اور اسے ہوش ملا سکتا تھا اب میں کہتا بھی تو کیا کہتا جب وہ اتنی بےہودہ باتیں کر رہا تھا لیکن پھر بھی میں نے اسے پوچھا کہ تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو تم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا تھا جین تو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا تو نہیں تھا لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ جو کچھ بھی میری چھاتی پر سے ہو کر گیا تھا اس کے دو پیر تھے چار پیر نہیں تھے دو پیر تھے بلی کے تو چار پیر ہوتے ہیں تو اس کا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ بلی نہیں تھی دو پیر والا فریڈ سی تھا جیسے ہی ہم اپنی کار سے اترے اور سرکیٹ ہاؤس کی طرف چلے میں نے سوچا کہ اب مجھے جین تو کو نرف ٹانک دینا چاہیے نیند کی گولی سے کوئی کام نہیں ہونے والا میں ایک 37 ایئرز اولڈ آدمی کو اس کی بچپن کی میمری کی وجہ سے اتنا اپسیٹ نہیں دیکھ سکتا تھا کمرے میں پہنچ کر میں نے اسے کہا کہ بارہ بچ چکے ہیں بھائی صاحب ہمیں نہا لینا چاہیے جین تو نے بستر پر چھلانگ مارتے ہوئے کہا کہ تم پہلے جاؤ نہا نے جب میں نہا رہا تھا تو مجھے ایک آئیڈیا آیا میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس دیودار کے پیڑ کے نیچے جائیں اور وہاں پر گھدائی کریں تو شاید ہمیں فریڈس ڈال کے کچھ انش مل جائیں جین تو جب اپنی آنکھوں سے اس ڈال کو دیکھے گا وہاں پر تو اس کی بیچینی کم ہو جائے گی ہو سکتا اس کی غلط فہمیں ختم ہو جائے نہیں تو بار بار اس کو یہ خیال آتا رہے گا کہ فریڈس اس کی چھاتی پر ہو کر گیا تھا اور اگر ایسا ہی سوچتا رہے گا تو ایک نہ ایک دن وہ پاگل ہو جائے گا میں نے جب اپنا آئیڈیا جین تو کو بتایا تو آئیڈیا سننے کے بعد اسے پسند تو آیا لیکن اس کے من میں ایک سوال تھا کہ کھدائی کون کرے گا اور کلھاڑی کہاں سے آئی گی میں نے ہستے ہوئے کہا کہ گارڈن ہے تو گارڈنر بھی ہوگا اور کلھاڑی بھی ہوگی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے سے پیسوں میں ہمارا کام ہو جانا چاہیے جین تو نے میرے آئیڈیا کو ایمیجیٹلی ایکسیپٹ نہیں کیا میں نے بھی کوئی زیادہ زور نہیں دیا کہہ سننے کے بعد وہ نہانے چلا گیا اور پھر لنچ میں ہم لوگوں نے چپاتی کھائی جین تو نے زیادہ کھانا نہیں کھایا بس تھوڑی سی چپاتی میٹ کری کے ساتھ میں کھائی حالانکہ اسے وہ کھانا بہت پسند ہے لیکن اس نے زیادہ نہیں کھایا کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ بالکنی میں بیٹھے جہاں سے پورا گارڈن دکھائی دے رہا تھا پورے گارڈن میں کوئی بھی نہیں تھا صرف بندروں کی آوازیں آ رہی تھیں جو گل موہر کے پیڑ پر بیٹھے ہوئے تھے تقریباً دوپہر کے تین بچے تھے ہم نے گارڈن میں ایک آدمی کو آتا ہوا دیکھا اس کے ہاتھ میں وارٹرنگ کین تھا پانی تھا وہ ایک بڑا آدمی تھا جس کے بال اور موچے سفید تھی جہنٹو نے مجھ سے کہا کیا تم اس آدمی سے زمین کھوڑنے کے لئے پوچھو گے یا پھر میں جاؤں جہنٹو کی یہ بات سن کر میں نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا اور فوراں اس گارڈنر کے پاس میں چلا گیا میں نے گارڈنر کو ساری باتیں بتائیں اور اس نے میری طرف سندھے بری نکاحوں سے دیکھا اس سے پہلے آج تک گارڈنر سے اس طرح کی ریکویسٹ کسی نے نہیں کی ہوگی گارڈنر نے مجھ سے پوچھا بابو کیوں کیوں تم یہ کام کروانا چاہتو کیوں کھدوانا چاہتو میں نے ایک دوستی بھرا ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھا اور کہا گھبراؤ مت وجہ مت پوچھو میں تمہیں پانچ روپے دوں گا جیسا کہا ہے ویسا کر دو پلیس مالی نے میری بات مان لی اور پھر میں نے جہنٹو کو پکارا جو وہیں دور کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جہنٹو کے چہرے پر گھبراہت بیچینی اور اداسی تھی مجھے امید تھی کہ اس ڈال کا کچھ نہ کچھ انش ہمیں زمین میں ضرور ملے گا تھوڑی دیر میں گارڈنر کلھاڑی لے کر آیا اور جہنٹو نے دیودار کے پیڑ کے ایک یاد کی دوری پر اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پر کھوٹنا ہے میں نے جہنٹو سے پوچھا کہ کیا تم شور ہو یہی پر تھی وہ ڈال جہنٹو نے چپ چاپ سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں میں شور ہوں یہی پر ہوگی میں نے پوچھا کہ تم نے ڈال کو دفناتے ہوئے کتنی گہری خدائی کی تھی جہنٹو نے کہا کہ کم سے کم آٹھ انچ اس کے بعد مالی خدائی کرنا شروع کرتا ہے مالی بہت ہسمک انسان تھا اور وہ بیچ بیچ میں ہم سے پوچھ رہا تھا کہ اگر یہاں سے کوئی سونا نکلا تو کیا آپ مجھے تھوڑا سا حصہ دے دو گے مجھے تو مالی کی باتیں سن کر بہت ہسی آ رہی تھی لیکن جہنٹو ہسنے کے مونڈ میں بلکل نہیں تھا اکٹوبر کا مہینہ تھا زیادہ گرمی تو نہیں تھی لیکن پھر بھی جہنٹو کا کالر پسینوں سے لطپت ہو چکا تھا جہنٹو بنا آنکھ جبکائے زمین کی طرف دیکھ رہا تھا گارڈنر خدائی کر رہا تھا اور ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ ابھی تک گڑیا کی ایک بھی نشانی نہیں دکھائی تھی اسی دوران بہت ہی انپلیزنٹ اور بہت ہی لاؤڈ پیکاک کی آواز سنائی دیتی ہے مجھے جب پیکاک کی عجیب سی آواز سنائی تھی تو میں نے مڑ کر دیکھا اور تب ہی جہنٹو نے بھی ایک عجیب سی آواز نکالی میں نے جیسے ہی جہنٹو کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں اشچریے سے سپرائز سے بھری ہوئی تھی جہنٹو نے اپنی رائٹ ہینڈ کی انگلی سے پوائنٹ آؤٹ کیا اس کی انگلیاں ڈر سے کانپ رہی تھی درد بھری کانپتی ہوئی آواز سے اس نے کہا وہ کیا ہے گارڈنر کے ہاتھوں میں سے بھی کلاری گر چکی تھی میں خود بھی بہت گھبرا گیا تھا کیونکہ اس دیو دار کے پیڑ کے نیچے دھول میں ڈھکا ہوا بارہ انچ کا بلکل سفید چھوٹا سا ہیومن اسکیلیٹن پڑا ہوا تھا یہ بیبی سکیلیٹن بارہ انچ لمبہ ہی تھا جتنی بڑی وہ فریٹس ڈال تھی اسی سائز کا تھا جتنی بڑی ڈال تھی اور یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے دوستو یہ ایک اوپن اینڈیڈ سٹوری ہے اوپن اینڈیڈ سٹوری وہ کہانیاں ہوتی ہیں جن کی اینڈنگ ادھوری چھوڑ دی جاتی ہے ریڈر کو سبھی انسرز نہیں دیے جاتے اب ریڈر اپنے حساب سے خود کہانی کا انڈ بنائے تو اب آپ مجھے کومنٹس میں لکھ کر بتاؤ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں وہاں پر ہیومن بیبی سکیلیٹن ملا اور وہ بھی فریٹس ڈال جتنے سائز کا آج کے لئے بس اتنا ہی جیہند